السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسول وخاتم الانبیاء والمرسلین بھی ہمارے سینل کاری اکو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت لِلْعَالَمِينَ بھئی اپنے آنے کا ثبوت دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شار میں بات ہو رہی ہے وہ آئے ہیں جہاں میں رحمت مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سیتاروں کی جبی ہو کر حمد و سنام اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دی ذات واسطے درود السلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الرعلا شمس الزہا بدر الدجا حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے دوستو بزرگو میں جڑی خطبے دے اندر آیت پیش کیتی ہے اللہ پاک نے اپنی کلام حمید دے اندر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں اپنے محبوب پیغمبر نو جناب آمنا دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے پیجیا ہے چونکہ علماء اکرام سٹیج تے مجود نے استاد محضر مقاری محمد یعقوب صاحب یا انوالے نے تھوڑا جا ٹیم ہے تے میں انشاءاللہ تعالیٰ پانچ سات مند دے اندر اپنی گفتگو نو سمیٹ دے نا میرے مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے تمام جہانہ واسطے رحمت بنا کے پیجیا آپ چھوٹیاں واسطے بھی رحمت آپ بڑیاں واسطے بھی رحمت آپ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جانوراں واسطے بھی رحمت آپ علیہ السلام جو دنیا تے نہیں سی آئے تے مدینہ شہر یسرب کیا جاندہ سی یسرب بیماریاں دا دکھاں پریشانیاں دا کار جو دو میرے محبوب علیہ السلام دنیا تے آئے اللہ پاک نے مدینہ تو نبی بنا دیتا پھر اوہی مدینہ شفامہ والا اوہی مدینہ بہارہ والا رحمتہ والا ہو گیا میرے محبوب علیہ السلام مکہ دے اندر پیدا ہوئے اگرچہ اللہ پاک دا کار بیعت اللہ مکہ دے اندر ہے لیکن شان مکہ نو ملی ہے تے میرے محبوب علیہ السلام دے دنیا تے آن تے مکہ دے اندر پیدا ہون دی وجہ تو ملی ایک گلک ڈکی چھپی نہیں اللہ پاک دا کار ضرور ہے اللہ پاک دی شان ہے خالق کائنات ہے مالک کائنات ہے لیکن اگر مکہ دیوی شان ہے تے باستے نبوی دی وجہ تو شان ہے میرے محبوب علیہ السلام جدو دنیا تے نئی سی آئے دنیا تے اندر کفردان دے رہا شرکدان دے رہا میرے پاک محبوب علیہ السلام دنیا تے آئے اور زندہ درگور کرنوالے بچیاں نو بچیاں نو عزتہ مل گئیاں او نو ایک وقار مل گیا اور اتنا ایک میار بن گیا میرے محبوب علیہ السلام دے آن دے نال شرکدان دے رہا ختم ہو گیا اور بدددان دے رہا ختم ہو گیا اور لوگ کچھ ہیں انشاء اللہ تعالیٰ اسی کسے نو کوئی ایسی بات کرن دے قائل نہیں اللہ پاک دی ذات نے میرے محبوب نو جو شان اطا فرمائی ہے جو عظمت اطا فرمائی ہے او کسے نبی نو نہیں اطا فرمائی آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک دنیا تے نبی آئے نے جو مرتبہ جو عالی شان میرے اور تو اڈے پہبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نو اللہ نے اطا کی تی ہے او کسے نو اطا کی تی کوئی نہیں اے دنیا تے جو رون کا لگیا نے بہارا نے جو ساڑی امت دی شان اللہ پاک نے بنائی ہے اے میرے محبوب علیہ السلام دی وجہ تو بنائی ہے میرے محبوب علیہ السلام دنیا تے آئے اسی اونا دی امتی بنیاں اور ساڑی ساریاں امتانالو زیادہ شان کنتم خیر امتن اخرجت لناس اللہ پاک نے سانو نسبت محمدی دی وجہ تو محبوب کبر یادہ امتی ہوں دی وجہ تو اللہ پاک نے سانو شان والا بنا دیتا ہے اور اللہ پاک نے سانو مرتبے والا بنا دیتا ہے چودہ تبک روشن ہو گئے نے میرے مصطفیٰ جی یا کوئی دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں ایسی نعمت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَذْكُرُو نعمت اللہِ عَلَيْكُم اِذْ كُنْتُمْ آدَاعًا فَأَلَّا فَبَيْنَ قُلُوبِكُم فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا میرے محبوب علیہ السلام دنیا تے آئے ایس تو پہلے کی اندازی لوگ ایک دوسرے دیا جاننا دے دشمن بہے میرے محبوب علیہ السلام آئے اور جڑے ایک دوسرے دے خلاف پرابے گنڈے کر دے سی جاننا دے دشمن سی میرے محبوب ایسی نعمت نے آئے اور او لوگ جڑے دشمنیاں کر دے سن میرے محبوب دیانتوں بعد ہتھاچ ہتھ پا کے چشمان فلک نے مدینے دیوچال دے بکھیں